اسلام علیکم گوڈ مورننگ ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے مزے میں ہوں گے اور اپنی صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے اور بڑی ہی بے سبری سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب ہمارا شو سٹارٹ ہو تو ہوں حاضر ہیں آپ کے اپنے شو ستاروں کے احوال کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہو سبہات اگبال ہم روز بات کرتے ہیں آپ سے ہورسکوپ کے بارے میں آپ کی کاؤز لیتے ہیں اور میسیجز کے جواب دیتے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایسٹرالوجر علی طب السلام علیکم وعلیکم السلام سبہات کیسے ہیں آپ اللہ کا بہت کرم ہے پروردگار کا بہت بہت شکر اور طبیعت وغیرہ سب صحیح ہے ماشاء اللہ ایون فرس کلاس ایک اچھے صبح کا آغاز ایک نئے دن کا آغاز اچھا لگتا ہے جب آپ فریش ہو انرجیٹک ہو اور اپنے کام کے حوالے سے اس میں آپ بہت زیادہ اس میں جو شو ول ولے کے ساتھ انصاف کرنے کی پوزیشن میں تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس لگ جی بلکل ٹھیک اسے کے ساتھ چلتے ہم سٹار آف ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کی طرف جی اگر ہم آج کا دن دیکھتے ہیں وہ سٹار جو ایک سٹرانگ پوزیشن پر ہے جو بہت زیادہ آگے کامیابیوں کی طرف بھڑ سکتا ہے نیو انویسمنٹ کر سکتا ہے ٹریبلنگ کر سکتا ہے اچھے ریلیشن قائم کر سکتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے اس میں مرکری جسے ہم ورگو کہتے ہیں اتار و دبوج سملہ یہاں پر ان کا لگ ہاؤس بہت اچھا ہے اس وقت اس کے ساتھ ان کا نائنٹھ اور ٹینٹھ ہاؤس بہت زبردست ہے بزنس کرنا ٹریبلنگ کرنا سفر کرنا ان کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا بلکہ یہ ٹائمنگ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپنے بزنس کو انکریز کرنے کی ہے ورگوز کے لیے ورگوز بلکہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اگر کسی کے ساتھ ہی بزنس پارٹنشپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تورس اور کیپٹیکون اچھے بزنس پارٹنشپ ثابت ہوں گے اس کے ساتھ ہم اگر ہم ایریز کی پوزیشن دیکھتے ہیں جسے ہم مریق برج حمل کہتے ہیں ان کا زورک سائن مارس مارس کی پوزیشن نائنٹھ ہاؤس میں بہت اچھی ہے یہ بھی گریجیولی آگے ایسا ایسا کامیابیوں کی طرح بڑھ رہے ہیں ان کا تھرڈ آس بھی بہت اچھا ہے مارس کا تعلیم کے حوالے سے پلان کرنا ابراڈ کی ٹیویلنگ کرنا تعلیم کے حوالے سے تو اچھا ان کے لیے ثابت رہے گا کورل ان کو سپورٹ کر سکتا ہے ریڈ چیزوں کو صدقہ دینا بہت مبارک رہے گا اس کے ساتھ ہم تورس کی پوزیشن دیکھتے ہیں جسے ہم ان کا زورک سائن وینس جسے ہم زورہ بن سور کہتے ہیں ان کا لکی نمبر سیکس ان فرائیڈے ان کا لکی ڈے ہے تورس کی پوزیشن بھی فرسٹ آس میں بہت اچھی ہے دھا آس آف پرسنیلٹی جسے ہم شخصیت کا گھر کہتے ہیں اس کے ساتھ ان کا 11 آس بہت سٹونگ ہے دوستوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پرسنل ویشس ڈسکس کر سکتے ہیں جو بھی 2015 کے اینڈ سے انہوں نے پلان کر رکھا تھا کوئی بھی میرک کا شادی کا یا کوئی پرپوزل بھیجنے کا تو دیفینیٹلی اچھے دوست ان کو ان کی خوشیوں کی حوالے سے اچھی اڈاوائز دے سکتے ہیں خاص طور پر ورگو اینڈ کیپریکون جمنای جسے ہم جوزہ کہتے ہیں یہاں پر اگر ہم ان کے زائچے کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو ان کا 7th ہاؤس بہت سٹونگ ہے 7th ہاؤس کے ساتھ ان کا 1st ہاؤس اور 5th ہاؤس فیملی میمبر میں سے ان کو گھر نیوز مر رہی ہے ان کی پرسنل ویشس پوری ہو رہی ہیں ابھی ان کے سٹار کی پوزیشن جسٹ آن لی 7th ہاؤس میں اچھی بن رہی ہے ابھی یہ کوئی بزنس یا کوئی بڑی انویسمنٹ مد کریں ٹریولنگ مد کریں لیکن خوشیوں کے حوالے سے ان کو ماشاءاللہ گھر بیٹھے گوڑ نیوز مل سکتی ہے یہ بھی اونیکس اگر ویر کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت مبارک رہے گا کینسیریان جسے ہم کمر بوجہ سارتان کہتے ہیں ان کا زورک سائن مون جسے ہم رولنگ پلینٹ ان کا مون جسے ہم چاند کہتے ہیں لکی نمبر ٹو منڈے ان کا لکی رہے ہیں ویل مون سائن کی پوزیشن فرس تھرڈ اینڈ نائن تھا ہاؤس میں اچھی ہے داؤس او پرسنلیٹی داؤس او ایڈوکیشن اینڈ داؤس او بزنس تعلیم کے حوالے سے اگر کچھ پلین ہے یا کوئی ابراؤڈ کی ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں پوپرٹی میں کوئی میٹل میں سکرائپ میں کوئی کلاث کا بزنس کرنا ان کے لیے اچھا ثابت ہوگا یہ بھی مون سٹون یا پھر پرڈ اگر ویر کر لیتے ہیں پیر کے دن اگر صفحہ چیزوں کا صدقہ دیتے ہیں سورہ وال کمر سورہ وشم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے لیے انتہائی مبارک ہوگا اور بائیس سے برکت ہوگا اور میرا question یہ ہے کہ جسے پتھروں کے بھی اپنے اپنے رنگ ہیں آپ صدقات کا بھی بتاتے ہیں کلر کی وجہ سے کہ ان کے پلانٹ کے اگر کوئی منوسیت کے اثرات دے تو وہ کم ہو جاتے ہیں تو اسی سے ریلیٹیڈ آپ سٹون بھی اس لیے بتاتے ہیں ریڈ کلر ہے یلو ہے بلو ہے تو ان کا کوئی انٹرلینگڈ ہے بات exactly definitely کیونکہ اس میں جو بھی پلانٹ کا کلرز ہوتا ہے تو اس سے ریلیٹیڈ کلرز کا جگر جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو بیڈ آسپیکٹس جلدی ریورس ہوتے ہیں ٹھیک ٹھیک اور اسے کے ساتھ چلتے ہیں ہم ایک اور سائن کی طرف کین سے ایرین کے بعد ہم لوز کی پوزیشن دیکھتے ہیں جسے ہم شامس برج اسد کہتے ہیں ان کا لکی نمبر ون ان سنڈے ان کا لکی دے ہیں ٹینتھ اور نائن تھا ہوس بہت اچھا ہے اس وقت یقیناً بہت زیادہ سٹونگ پرسنلیٹی کے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں کچھ کر کے ہی یہ آگے دم لیتے ہیں اور اپنے پلاننگز کو definitely ایک تو یہ شیئر کم کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر اپنی ہی اتنی ability ہوتی ہے اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ آگے بڑھنے کا فن جانتے ہیں بہت ہمت والے انسان ہوتے ہیں زندگی میں نہ صرف اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ اپنے family member کو اپنے بچوں کو اپنے friends کو اپنے around about میں جو بھی ان کے ساتھ related personalities ہوتے ہیں تو definitely یہ ان کو بھی positive energy provide کرتے ہیں جس سے اچھا response ملتا ہے ان کی ذات سے دوسروں کو اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ لوگ تو ایک ہی کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ اگر خود کامیاب ہو رہے ہیں تو کوئی اور نہیں تو اگر کسی کی personality میں یہ قدرت ہی ایک trade ہے کہ وہ ہر کسی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں ہر کسی کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نیمت ہے آج جلدی جلدی چل رہے ہیں مورسکوپ میں کافی زیادہ تو moving on to next لیوز رو بی ان کے لیے بیس ثابت ہوگا سنڈین کا لکیڑی ہے ریڈ چیزوں کا صدقہ دینا لیوز کے لیے بہت مبارک رہے گا لیوز بھی اگر سورہ آل عمران سورہ بکرا کی آخری 10 آیات کی continue تلاوت کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا اور بائس سے برکت ہوگا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ورگوز جسے ہم آج کا ہم نے star of the day explain کی ہے well ان کی position بہت اچھی ہے اس وقت 85 to 90% ان کے زائچے کی position اچھی ہے صحیح وقت پر جب آپ کوئی بھی صحیح فیصلہ کرتے ہیں اب وہ کام سے وہ اپنے بزنس سے related ہو یا کوئی job کے حوالے سے یا سفر کے حوالے سے یا آپ کوئی proposal بغیرہ اس میں کوئی proposal بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو definitely وہ timing بہت کاؤٹ ہوتی ہے تو اس وقت ورگوز کا 7th, 2nd, 9th, 10th house یہ 3 to 4 houses اس وقت ان کے بہت strong ہے جب آپ کا زائچہ آپ کا star کی position اچھی ہو تو well آپ زیادہ زیادہ صدقہ دیا کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب آپ کو فائدہ ہو رہا ہو آپ profit میں جا رہے ہو تو آپ اپنے around about ان لوگوں کو بھی دیکھیں وہ آپ کے friend ہو سکتے ہیں یا آپ کے بھائی ہو سکتے ہیں آپ کے relative ہو سکتے ہیں آپ اپنی کامیابیوں میں ان کو بھی شامل کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کیونکہ کسی کے توسط سے کسی کو ملتا ہے کیونکہ یہ پورا سسٹم ہے اگر اللہ آپ کو دے رہا ہے تو اس سے آپ کے associated جو بھی لوگ ہیں آپ سے تیج ہیں انہیں بھی دے رہا ہے اسی پوائنٹ پہ ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے آپ دیکھتے رہیں ستاروں کے احوال آپ کے calls اور میسجز کے بھی جواب دیں گے اس چھوٹے سی بریک کے بعد ویکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ستاروں کے احوال اور گفتو گجاری ہے آپ کے horoscope کے بارے میں اور آتے ہی ہمارے پاس ہیں کالر جی اسلام علیکم جی کالر کہاں سے بات کر رہی ہے میں کراچی سے بات کر رہی ہوں جی آپ کا نام میرے نام سبا سبا جی سبا آپ کا سوال میں مینے سوال یہ ہے کہ میں کبھتے ہیں آپ تکریباً ایک سال سے میڈیکل میں مینے چاہرہی ہوں ٹھیک ٹھیک لیکن میں مینے چاہرہی ہوں لیکن میں مینے چاہرہی ہوں میں جب بھی ٹرائی کرتی ہوں کسی تیسک میں چیل ہو جاتی ہوں اور پتہ نہیں کیا پروم چل رہی ہے میں جانا چاہتی ہوں کہ میلے بہتر ہے یا نہیں ہے اگر میں میڈیکل میں سکس جون نائنٹین نائنٹیٹو نائنٹین نائنٹیٹو جی تینکیو فور کالنگ آپ کو گائیڈ لائن دینے کی کوشش کریں گے ہم جی علیتا قسم صاحب سبا 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 جیمنا ہے بورج جوزہ سے بلانگ کرنی ہے یہاں پر ہم کا تھرڈ ہوس دیکھتے ہیں تھوڑا اس وقت ویک چاہ رہے ہیں فیلڈ چینج کرنی ہوگی میڈیکل میں میں سمیتا ہوں کیونکہ صحیح طور پر یہ سیکسیسفول نہیں ہو سکتی انجنیرین کی فیشن ڈیزائننگ بوتیک گارمنٹس کوئی بھی سیلون کی فیلڈ میں اگر آپ جاتی ہیں تو سبا یہ فیلڈز آپ کے لئے اچھی ثابت ہوگی تھرڈ ہوس میں اس وقت نیشنلی طور پر کچھ ایسے نحصت کے سر آر کے اثرات پرومیم کیریٹ کر رہے ہیں جس کی ویسے آپ کامیاب نہیں ہو پا رہی تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا 2017 کا فرسٹ کوارٹر آپ کے لئے اچھا ثابت ہوگا لیکن فیلڈ چینج کرنے کے حوالے سے ابھی آپ پنٹینوسی جو بھی آپ نے ایفرٹس کی ہیں جو بھی آپ نے ہارڈ ورکنگ کی ہیں میڈیکل کے حوالے سے تو اسے آپ کو پوستپون کرنا ہوگا دوسری فیلڈ کی طرف زیادہ زیادہ اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہوگا تھرڈ ہوس کی پوزیشن 2017 کے فرسٹ کوارٹر میں اچھی بن رہی ہے مارچ کے اندر مارچ کے بات جو بھی ٹائمینگ ہوگی تو اس میں آپ کو تعلیم کا ہوس بہت زیادہ سٹونگ کرے گا اچھے سٹار آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں خاص طور پر لیبرا ایک ویریس بکاوز یو بلونگ سٹو ایئر سائن سائن سے ریلیٹڈ پرسنیلٹی سے آپ ایڈوائز لے سکتی ہیں دیفنیٹی یا آپ کے اچھے ایڈوائز ثابت ہوں گے اس کے ساتھ آپ کا سیمنتھ ہوس بہت اچھا بھر رہا ہے کشیوں کا کامیابیوں کا میریج کا می بھی پوسیبل 2017 کے سیکنڈ یا پھر تھرڈ کوارٹر میں آپ کے اچھے پرپوزل بگرہ اس میں آپ کامیاب رہیں گی کیٹس آئی آپ کے لئے سیجیسٹ کروں گا آپ اپنے برس ٹون کے ساتھ کیٹس آئی ویر کریں گی دونوں میں سے ایک سٹون ویر کر تکتی ہیں اس کے ساتھ چھوٹا سا کیٹس آئی ویر کرنا آپ کے لئے بہت مبارک رہے گا سورہ اول اثر کی تلاوت کرنا بیس ثابت ہوگا گرین چیزوں کا صدقہ آپ کو فیزیکل طور پر ایکٹیو رکھے گا بیڈ اسپیکٹ سے سیف رکھے گا سبا ایک بات اکناولیج کرنا چاہوں گی کہ وہ شیز ریڈ چینج فیل نہیں تو اکثر لوگ سبان ہوتے کہ نئی ویر ایک جگہ پہ تو ہم کیسے چینج کریں تو اللہ بس آپ کے لئے بہتری اور کامیابی ہی لائے انشاءاللہ ایک میسیج ہمارے پاس کہتی سلام علی بھائی آپ کا شو بہت اچھا ہے جی سنہ ان کا نام ہے ان کی والدہ کا نام شمیم ہے ان کی date of birth ہے 2nd اپریل 1986 اور یہ پوچھ رہی ہے کوئی سٹون کیونکہ ان کی طبعت کافی زیادہ خراب رہتی ہے تو اس کے حوالے سے آپ کچھ بتا دیں سر آشیز ایریز جسے مریق برش عمل کہتے ہیں سکھ ساوز کی پوزیشن لاز فار ون ایڈ ہاف یر سے پرابلم میں چھر رہی ہے ایٹی تو نائنٹی پرسن حوست کے سٹار اثرات ہیں 10 20 پرسن بیڈ آئیز پرابلم یہ چیزیں ریورس ہو جائیں گی تو آپ زیادہ زیادہ ریڈ چیز کا صدقہ دیا کریں اس کے ساتھ کورل کورل کے ساتھ چھوٹا سا ریڈ اکی دونوں کو کمبینیشن آپ کے لئے بہت مبارک رہے گا اس کے ساتھ اگر ہو چکے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے فیملی میمبر بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ویل کیٹس آئی کورل 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 آپ کو فیزیک لی طور پر نحوزت کے اثرات کی وجہ سے آپ کو مطلع کی ہوئے تو اس سیچویشن سے بھار آجائیں گی انشاءاللہ دعا ہے کہ جو بھی بد نظر ہے جس بھی بیمار ہیں اس سے آپ جلدی overcome کریں اور ایک بہترین زندگی گزاریں میرا سوال آپ سے جو آپ یہ کہتے ہیں کومبینیشن سٹون کی تو کس basis پہ یہ بنتے ایک تو آپ کا برد سٹون ہو گیا اور دوسرا آب آب آریز ہیں اور آج میں جو برد سٹون بنتا ہے اس میں کورل بنتا ہے ریڈ اکی بنتا ہے تو یہ کورل فیزیکلی طور پہ اپ ایک تو آپ کو جب فیل آپ کرنے کہ آپ کے اوپر کوئی میجک ہے یا بندی شاہ آتا یا کوئی گندی اثر آتا تو فیزیکلی طور پہ یہ اپنا کورر چینج کر لیتا ہے آپ کہ آپ کے اوپر کچھ بیڈ آسپیکٹ ہیں لیکن کورل اللہ نے مرجان خاصیت رکھی ہے کہ یہ پہنتے ہی 72 آور کے اندر آپ کو اشارہ دے دیں گا کہ آپ کون سا انٹرنل آرگن افیکٹ ہے اور آپ کے اوپر کوئی میجک کے بلیک میجک کے اثرات تو نہیں ہے کوئی اگر کوئی آرگن افیکٹ ہے تب دیو اسی کے حوالے سے چینج کرے گا شور دیفنیٹلی کیونکہ کچھ ایسی سٹون میں بتاتا رہتا اپنے ویورس کو جس میں کورل ہے ایمرال ہے بلیک اکی ہے یلو اکی ہے تو یہ وہ سٹون ہے جو سڈن آرگن آرگن کے اندر اپنا کلر چینج کرتے ہیں جب آپ کوئی ڈیزیز میں مبتلا ہوتے ہیں کوئی ڈیزیز کا شکار ہوتے یا کوئی خطرناک بیڈ آئیز کا پرابلم کا شکار ہوتے یا کوئی پرسن کچھ ایس ایڈن این پرابلم کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ سٹون کچھ انڈکیشن دیتے ہیں اشارہ دیتے ہیں تو دیفنیٹلی اس وقت پھر آپ یقینا سپریچولی طور پر زیادہ زیادہ نماز پڑھیں قرآن پاک چار اکول کی تلاوت کرے صدقہ دیں تو اس سے پھر وہ بیڈ آسپیکٹ نظر بد بندی شات کے گند اثرات ریورس ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھیں کدرت نے کتنے سارے اللہ نے دروازے کھلے چھوڑے ہیں نماز کا ہے آپ پہنے آپ پتا چل جائے کون سا باڈی اور جو ہے وہ آپ کا افیکٹ ہے پرٹیکلوری میجک افیکٹ سے یا کیا ہے کلام پاک ہے تو ریورس ہو جاتے ہیں اس افیکٹ تو بس یہ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصل میں سوچے کہ اللہ نے کتنی ساری نعمت دی ہیں ہم ڈس آٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بس ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ کے کوئی کام نہیں ہو موجود ہے ہمارے اسٹرولوجر علی طب صاحب جی آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی ستاروں کی position ہی صحیح نہیں ہے تو اس چیز کو کیسے ریباس کر سکتا ہے یا کام کر سکتا ہے آیا کر بھی سکتا ہے نہیں کر سکتا سٹار کی position تو ایک ایک چیز ہے یہ تو آپ کو ایک اسٹرولوجر بتا سکتا ہے کہ آپ کی پوزیشن کس پوزیشن پر ہے اور اس پر نیچرلی طور پر کچھ بیڈ اسپیکٹس ہیں اور کون کون سا آپ کا ہوس سٹون پروٹیکٹ اس میں کر رہا ہوتا ہے جب آپ کے سٹار کی پوزیشن ڈس بیلنس ہو اور کئی اور چیزیں بھی ہیں جیسے آپ بتاتے ہیں قرآن کی آیات ہے نماز ہے جی ہر چیز آلٹر میں سب سے پہلے سٹون کے ساتھ یہ میرا بلیو بھی زیادہ اسی چیز پر ہے کہ قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں تو اور زیادہ جو بلکہ یہ دو چیزیں سٹون تو بعد میں صدقہ اور قرآن پاک تلاوت اور نماز آپ کو کیا آپ سٹار کی پوزیشن کو بھی سمودلی پوزیشن پر لے کیانے کی اس میں طاقت رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کی ذات ہے جو ہر چیز کو بہتر بنانے کی حیثیت رکھتی ہے اور اسی کہ ہمارے پاس کالر ہے جی السلام علیکم سلام علیکم محمد کاشان بات کروں لہور سے محمد کاشان آپ کا سوال میرا سوال میرے کاروبار کے سوال علی بھائی سے آپ اپنی date of birth 2nd December 1988 والدہ کا نام ہے شغفتہ بیگم شغفتہ بیگم علی بھائی میرا stationery کی shop ہے پھلے 5 سال سے والے صاحب بھی کر کے میں بھی کرتا ہوں لیکن اس وقت بلکل flop ہو گئی بزنس بلکل چل نہیں راجہ سے تو علی بھائی سے مجھ اپنا stone پوچھنا تھا اور remedy پوچھنی تھی یا میں اپنا کوئی کاروبار چینج کرلوں 2017 میں کرنا فور آئیٹم میں ڈرائی فروٹ پہ آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا ورگوز کی پوزیشن اس وقت بہت اچھی ہے ہم نے آج اسے سٹار آف در ڈے ایکسپین کیا ہے تو بات یہاں پر آجتی کہ ظاہر ہے جب آپ کے سٹار کی پوزیشن اچھی ہو اور آپ ایک بزنس میں لاؤس اٹھا رہے ہو تو پھر آپ کو فیلڈ چینج کر لینی چاہیے اور یقینا جو بھی اس میں پرسن فیلڈ چینج کرتے ہیں تو یقینا اس میں کچھ اللہ تعالی اس میں بھی ان کو کامیابی دیتا ہے یلو ٹو پاس آپ کے لیے سجیسٹ کروں گا یلو چیزوں کا صدقہ دینا آپ کے لیے بہت مبارک رہے گا کاشان and you can also recite everyday سورہ واقعہ سورہ ملک and سورہ مزمل کی تراوت کرنا آپ کے لیے بہت مبارک رہے گا 2017 کا آغاز آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا بزنس کے حوالے سے امید ہے کاشان کہ آپ جو ہے وہ positive state of mind کے ساتھ نیا بزنس سٹارٹ کرو اور لمیا آپ کو کامیابی دے اس چیز میں messages کے ساتھ ہمارے پاس احمد علی ہے کہہ رہے ہیں آپ کا شو بہت informative ہے اچھا ہے ان کو jobs related issue ہے کہ ان کی job لگتی ہے لیکن continue نہیں رہتی ان کی والدہ کا نام ہے افت زہرہ ان کی date of birth ہے 14th may 1985 تو he wants to know about his tone اور کیا کر سکتے ہیں کون سے وزائف ایسے ہیں جو یہ اگر پڑھیں تو اس سے بہتری ہو ایمید علی historian برجسور سے براؤن کر رہے ہیں ہمارے بھائی job کے حوالے سے تو یہاں پہ کوئی ان کے لیے end of this year تو کوئی good news نہیں ہے بلکہ 2017 کے first quarter میں بھی کچھ تھوڑا سا اس میں کچھ ایسے ان کے زائیچے میں complications آ رہی ہیں naturally طور پہ 60 to 70 percent 30 to 40 percent کچھ ایسے hidden end problem کیریٹ کر رہے ہیں جس ان کو financial problem ہو رہا ہے job کے حوالے سے یا کوئی بھی business کے حوالے سے travel ان کا میں دیکھ رہا ہوں اگر ان کا کچھ ارادہ ہے abroad جانے کا باہر جانے کا تو پھر 2017 کے مارچ کے بعد کی timing ان کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی اس میں ان کو اچھے opportunities مل سکتے ہیں اگر یہ ابھی سے کچھ plan کر رہے ہیں تو abroad میں settle ہو سکتے ہیں maybe possible یہاں پر دو چیزیں ان کے زائیچے میں نکر رہی ہیں یا تو یہ مارچ کے بعد کوئی اپنا business start کر لیں اگر کچھ investment ان کے پاس ہے کرنے کا رہا ہے یا کسی سے help سکتے ہیں تو definitely food item میں یا cloth کا business کرنا ان کے لیے اچھا ثابت ہوگا لیکن مارچ کے بعد یا پھر یہ مارچ کے بعد move کر جائیں abroad جوب کے حوالے سے مارچ تک انہیں میں سمجھتا ہوں کہ مارچ تک تو ویٹ کرنا ہوگا اس کے بعد بھی کچھ زیادہ chances نہیں لگ رہے ہیں اگر ان کو کوئی job ملتی بھی ہے تو یہ صحیح طور پر adjust نہیں ہو پائیں گے ویل چیزیں کچھ ان کی یہاں پر کچھ ایسے problem میں چڑھ رہی ہیں جس کی ویسے تھوڑا سا اس وقت mindly طور پر یہ disturbed ہوں گے تو احمد آپ کے لیے my dear brother green emirate i will suggest you یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فیزیکلی طور پر آپ کو active رکھے گا bad aspect سے safe رکھے گا green چیزوں کا صدقہ دینا آپ کے لیے بہت مبارک رہے گا زیادہ سے زیادہ سورے کاؤسر سورے خلاس سورے واقعہ کی تلاوت کے لیے بہت مبارک ہوگا thank you جی اور اسے کے ساتھ ہم چلتے ہیں horoscope کی طرف well ہم نے ورگو کے بعد ہم آئیں گے libra کی طرف زہرہ برج میزان کہتے ہیں زوریس ان وینس لکی نمبر ان کا 6 ان فرائیڈے ان کا لکی دے ہے well یہاں پر ہم second star of the day ان کا لکھ ہاؤس بہت اچھا ہے ان کا 3rd ہاؤس ان کا 5th and 9th ہاؤس بہت اچھا ہے خوشیوں کا کامیابیوں کا 2017 ان کے لیے بڑا مبارک رہ گئے لیکن آغاز ابھی سے ہو چکا ہے لکھ ہاؤس بزنس میں ان کو آگے اور ترقی کامیابی مل رہی ہے اگر کوئی یہ libraz اگر جو بھی کچھ پرموشن ترقی کے حوالے سے ویٹ کر رہے تھے تو end of this year تک 22nd December ایک turning point آ رہا ہے جس میں ان کو بڑے بڑے اچھے opportunities مل سکتے ہیں ان کو بڑے chance لگ سکتے ہیں مالی طور پر abroad کی traveling کے حوالے سے کوئی بڑا investment اگر یہ کرنا چاہے property کے حوالے سے تو یہ December سے 2017 overall ان کے لیے انتہائی مبارک رہ گا اوپل ان کو بہت سپورٹ کرے گا جمعت المبارک دن صفیح چیزوں کا صدقہ دینا نظر بس سے بندی شاہ سے safe رکھے گا زبدوس جی ویسے بھی آپ نیزان ہے اور کہیں مات جائیے گا ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے دیکھتے رہیں ستاروں کے احوال Welcome back ناظرین آپ دیکھتے رہیں ستاروں کے احوال آپ کے calls اور messages کا سلسلہ جاری ہے اور پرابر گائیڈنس دیرنے کی جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش ہماری بھی جاری ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس ہے جی caller جی السلام علیکم مالیکم سلام جی کونر کہاں سے بات کر رہی ہے جی میں لہور سے بات کر رہی ہوں نام بتائیے گا ایشہ جی ایشہ کیسی ہیں آپ الحمدلیلہ میں ٹھیک ہوں اور لہور بلکل ٹھیک تھا لہور کا موسم کیسے ہے الحمدلیلہ بہت اچھا ہے اچھا جی آپ کا سوال آپ کا موسم مجھے خراب لگ رہا ہے آبات ہے آپ سوال کیجئے گا اچھا جی میری نا شادی کی اچھا جی حمد کون رس کی وجہ جو بھی رسے آئے ہیں کونے 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 کوئی رسے پرورم کریے haٹھا ہے اگر حفظ کونے کونے کی نہ کونے کونے آپ کوئی رسے پرورم جاتی کہ وہ اچھا جاتی کہ وہ توٹ جااتے ہے آہ تو میں عیل تابستن سب سے بہت طرف پر میں بہت خوبصے میں جانے کال رسے پعلے مجھے پوشنا چاہارہer ہوں کہ کہ کوئی اگر مجھے گائٹ کر دیں تو آپ اپنی date of birth بتا دیجئے اور اپنی والدہ کا نام جی والدہ کا نام عمرین بی بی اور اپنی date of birth 9 october 1990 9 october 1990 جی thank you for calling اور آپ سکر کے سامنے بنے رہیے گا کوشش رہی کہ آپ کو جواب دیا جائے جی thank you so much thank you so much well she is libra جسے مزورہ بوجھ میں زان کہتے ہیں سیمن تھا اس وقت ان کا ڈیسٹرائب ہے اچھے پرپوزل یقیناً آتے رہے ہوں گے بیک ہونا یا بات تیہ نہ ہونا تو یہ اس پہ اللہ تعالی کی اس میں کوئی مسئلت ہوتی ہے یقیناً وہ سٹارٹ میچ نہیں کر رہا ہوتا ہے اس وقت یا پھر وہ آپ کا لائف پارٹر نہیں اس میں بن پاتا دو چیزیں بیک ہو جاتی ہیں نیچلی طور پہ یقیناً اچھی چیزیں اللہ تعالی نے آپ کے حق میں بہتر طور پہ رکھی ہوتی ہیں آئیشہ آپ کا 2017 کا سیکنڈ کورٹر آپ کے لئے اچھا ثابت ہوگا اچھے پرپوزل آپ کے 2017 کے فرس جنوری سے انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گے 2017 آپ کا شادی کا سال ہے وہ سٹارٹ جو آپ کے اچھے لائف پارٹر بن سکتے ہیں اس میں خاص طور پر جمنائے ایکوئریز اینڈ لبرا یہ پرسلینٹی سٹار کی پرسلینٹی آپ کو اونر ریزت اسپیکٹ دے سکتی ہیں ان سٹار سے اگر ریلیٹڈ پرپوزل آتے ہیں تو آپ کے لئے اچھے ثابت ہوں گے 2017 نا صرف شادی کے حوالے سے آپ کے لئے اچھا ہے بلکہ سپیچولی طور پہ کچھ آپ کے لئے میں کچھ سفر آپ کا میں دیکھ رہا ہوں اس میں اگر آپ کا کوئی بھی حج کا یا عمرے کا اراد ہے تو اس میں بھی آفٹر میریج میں آپ کو سفر کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اگر آپ کچھ پلان کر رہی ہیں کچھ آگے بڑھنا چاہتی ہیں کچھ آلہ تعلیم یا کچھ ٹیکنیکل کام کچھ سیکھنے کا اراد ہے تو اس میں آپ کو جوپیٹر ثرڈ ہاؤس میں بہت سٹرونگ کر رہے ہیں سیمنٹ ہاؤس میں مون این فرسٹ ہاؤس میں مرکوری تھری ہاؤسز آپ کے اچھے بن رہے ہیں لیکن سٹرونگ پوزیشن آپ کے ذائچہ کی آپ کے سٹار کی 2017 کے فروری یا پھر مارچ میں ہوگی اس وقت آپ کا ماشاءاللہ گیجمنٹ باچی تیہ بھی ہو جائے گی اگر آپ کا کچھ اور کوئی جوب کا بزنس کا بھی ارادہ ہوگا تو وہ ٹائمنگ آپ کے لیے سوٹ کر رہی ہے بزنس چاپ اینڈ میریج پوائنٹ ہوئی ہے اوپل آپ کا برسٹ ہاؤن ہے اوپل کے ساتھ چھوٹا سا ریڈ یاکوت یا پھر ریڈ اکیق پہننا آپ کے لیے بہت مبارک رہے گا سرک کلر کی چیزوں کا صدقہ دینا بہت مبارک رہے گا ایشہ کافی تیہ تو خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ اپنے اتنی زیادہ پرسنل ایشوز ہمارے شیئر کرتے ہیں اور انشاءاللہ 2017 تو آپ کے لیے کافی سارے ہاسوس آپ کی بہتر ہیں بزنس ہے ایڈکیشن ہے آپ کی شادی کا تو دعا یہی رہی کہ جو بھی ہو وہ بہتر ہو آپ کے حق میں اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک میسیج ہے نام ہے انکا سائکالی انکی والدہ کا نام ہے سلتانہ انکی date of birth is 23rd janvary 1984 انکا سوال ہے بزنس ریلیٹڈ کے انکا بزنس ہے گارمنٹس کا اور یہ کچھ عرصے سے کافی دیدہ لاؤس میں جا رہا ہے تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کوئی ریمیڈی بتا دیجئے اور کوئی سٹون جسے آپ فیزیکلی طور پر فیرینشلی طور پر اس میں پرابلم میں آ جاتے ہیں یا آپ کا چلتا ہوا کاروبہ رکھ جاتا ہے تو یہاں بھی سیچویشن کچھ ایسی ہے سائکا آپ کے ساتھ آپ اپنے برسٹون کے ساتھ ایکوائی میرین کے ساتھ چھوڑا سا بلیک اکیگ اگر آپ ویر کرتی ہیں تو دونوں کا کومیریشن آپ کے لیے بہت مبارک رہے گا بلیک اکیگ آپ کو فیزیکلی طور پر بیڈ آئیز پرابلم سے سیف رکھے گا اور آپ کا برسٹون آپ کو فیزیکلی طور پر روحانی پاور پروائیڈ کرے گا بلکہ آپ دو ستکے دے سکتی ہیں یہاں پر وائٹ اینڈ بلیک جس میں کوئی بھی وائٹ میں چاول آٹا سو جی میدہ اور بلیک میں کوئی بھی کپڑا یا پھر بلیک کالے چینے وغیرہ ستکہ دے سکتی ہیں اور آپ کے بزنس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ستاروں میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے یہ بس کبھی کبھی نظرے بد جو ہے وہ ہی کافی زیادہ چیزیں کر رہی ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ آپ کے لیے بہتری بنے اور کلام پاک جو ہے وہ ساری ان تمام چیزوں کو ریفرس افیکٹ کرے یا جو سٹون آپ کو بتایا ہے وہ آپ کے لیے پوزیٹیو چیز لائے زندگی میں جی اسی کے ساتھ موونگ آن ٹو نیکسٹ ہورسکار سکارپیو جسے موریخ برج اکرپ کہتے ہیں بہت intellectual personality کے مالک ہوتے ہیں زندگی کے اندر fame, honor, respect حاصل کرنا ان کے مقصد میں شامل ہوتا ہے سکارپیو ان کی position is first house ان کا بہت اچھا ہے داؤسو personality اپنی personality کو cash کر سکتے ہیں بہت سارے ان کی کام ان کی personality کی وجہ سے حل ہو جائیں گے 2017 جنوری سے ان کے سٹار کی position اور زیادہ سٹونگ ہوگی سفر کرنا, abroad کی traveling کرنا, education کے والے سے plan کرنا یا کوئی بھی نیا business start کرنا ان کے لیے اچھا ثابت ہوگا red lucky یا yellow sapphire wear کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سورے cause اور سورے رحمان کی تلاوت کرنا ان کے لیے بہت مبارک ہوگا اور بائی سے برکت ہوگا اس لیے کے ساتھ شوکہ وقت ختم ہوا جاتا ہے ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ کی زیادہ cause اور message کے جواب دیئے جائیں لیکن اس limited amount of time میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا آپ کی cause اور message receive کرتے ہیں اور اس کو discuss کرتے ہیں اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی دعو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی